آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسٹوری حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے بیسیکلی کسٹوری ایک چھوٹے قط کے خاص قسم کے ہرن کی ناف میں پائی جاتی ہے کسٹوری کو کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو نٹس وغیرہ کیراملز کے ساتھ مختلف قسم کے فروٹ فلیورز کے ساتھ ایڈ کر کے اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں جو سب سے اچھی کوالٹی کی جسے کسٹوری کہا جاتا ہے وہ نپال کی ہے کسٹوری کا استعمال مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے نہایت ہی موضوع ہے اسلام علیکم فرنڈز ارشی کلینک کے پلیٹ فان سے پروگرام عدابے صحت کے ساتھ آپ کی حدمت میں ایک بہت پھر سے آزین امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا بہترین انداز میں خیال رکھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اور آپ کے عزیز و قارب احل و عیال بخیر و آفیت ہوں گے اس پلیٹ فان کے ذریعے ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ آپ تک ایسے بینیفیشل نسخہ جات آپ کو ایسی ریمیڈیز بتاتے رہیں ایسی بماریوں کے بارے میں علاج کے بارے میں اور ایسی علامات کے بارے میں اگاہ کرتے رہیں کہ جن سے آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت سارے فوائدہ سے لوں جیہاں ویورز آج کے اس پروگرام میں بھی ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے جا رہے ہیں اسے کستوری کہا جاتا ہے جیہاں کستوری یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تقریباً سب ہی نے بہت زیادہ سنا ہوگا لیکن اس کو دیکھا ہی ہے استعمال بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہوگا یا بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے فوائد کے بارے میں پتا ہوگا کہ اصل میں کستوری کے بینیفیٹس کیا ہیں اور ان کو آپ کس کس طرح استعمال کیا جا سکتے یہ حاصل کہاں سے ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کستوری حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا گیا پڑتا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے لیکن ویرز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آگے جاننے سے پہلے لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہیلسے ریلیٹڈ جتنی بھی اپ ڈیٹس اور ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ویرز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ بیان کی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایون کہ یہاں تک کہ اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں کے حساسا چرند پرند ہیوانات بعض اوقات بہت سارے ایسے کیڑے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے لیکن کوئی بھی چیز اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی گئی اسی لئے ویورز آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کسطوری کے بارے میں اب ویورز آپ کو بتائیں گے کہ کسطوری اصل میں حاصل کہاں سے ہوتی ہے جی ہاں ویورز بیسیکلی کسطوری ایک چھوٹے قط کے ایک خاص قسم کے ہرن کی ناف میں پائی جاتی ہے ہرن کی ناف میں جو خون ہوتا ہے اسے کسطوری کہا جاتا ہے جب شکاری کسی بھی میل ہرن کا اس خاص قسم کے ہرن کا شکار کرتا ہے تو اس وقت اس کی ناف کے اندر وہ خون چال رہا ہوتا ہے جس وقت اسے زیبہ کر کے اس کی یعنی شکار کر کے اس کا اس کے بعد اس کی ناف کو اس سے علاق کیا جاتا ہے تو within minutes یعنی کہ ایک سے دو منٹ کے اندر اندر وہ خون فوری طور پر جم کے brown یا reddish قسم کا color black اور brown زیادہ تا دیکھا گیا ہے جس میں ہلکا سا red shade پائی جاتا ہے اس color کی وہ حالت میں آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا جم جاتا ہے جیہاں ویورز دنیا پوری میں کسطوری کو بہت اہمیت حاصل ہے اس کا استعمال بہت ساری جگہوں پر کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا استعمال بہت سارے لوگ خوشبو کے طور پر کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسطوری کی خوشبو بہت تیز ہوگی حالانکہ یہ اس کی خوشبو اتنی تیز نہیں ہے یہ ایک بہت امدھم اور ایک بہت ہی محصور کنسی خوشبو ہے جس کا آپ دھیمی دھیمی خوشبو کا آہستہ آہستہ مزا لیتے ہیں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے اس کی خوشبو کے ساتھ اس کے ساتھ ساوڑیوز بہت سارے لوگ کسطوری کو کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو نٹس وغیرہ کیراملز کے ساتھ مختلف قسم کے فروٹ فلیورز کے ساتھ ایڈ کر کے اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پہ ویورز میں آپ کو بتانا چاہوں گا ممالک ہیں جہاں پہ کسطوری کا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ استعمال بھی ہے اور کسطوری بہت زیادہ پائی بھی جاتی ہے اس میں نیپال بھارت اور سری لنکا شامل لیکن دنیا میں جو سب سے اچھی کوالیٹی کی جسے کسطوری کہا جاتا ہے وہ نیپال کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ پیدا ہونے والے چھوٹے قط کے جو ہیرن ہیں ان کی افضائش بہت اچھے ماحول میں ہوتی ہے ان کو ایک خاص قسم کا جو ایٹماسپیر جو ٹیمپریچر جو ماحول چاہیے ہوتا ہے وہ اس سرزمین پہ انہیں آسانی سے ملتا ہے جس کے باعث ان کی کسطوری یعنی کہ اس اللہ کے میل ہرن کے ناف کے اندر پائی جانے جو کسطوری ہے جسے خون کو جسے کسطوری بعد میں بن جاتی ہے کہا جاتا ہے وہ آپ کو نیپال کی سب سے اچھی ملے گی دیکھا یہ گیا کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسطوری کا استعمال کرے لیکن ہم بہت سارے لوگ اس کا استعمال اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ یہ دنیا کی چند ایک مہنگی ترین چیزوں میں سے جی ہاں یہ آپ کو سینکڑوں یا ہزاروں نہیں یہ لاکھوں روپے طولہ کے حساب سے آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے جو کہ ہر انسان کی دسترس میں نہیں لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مردانہ طاقت کے لیے مردانہ بماریوں کے لیے کسطوری کا استعمال آپ کی صحت پر کیسے اثرات آتا ہے جی ہاں بھی کسطوری کا استعمال مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے نہایت ہی موضوع یہ آپ کے جسم کے اندر جا کر مختلف قسم کے آپ کے آزا کو تقویت بخشتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وائٹل پاورز ہیں یعنی کہ جو آپ کی مردانہ قوت ہے اس کو بڑھانے میں اور آپ کی ٹائمنگ کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کسطوری کو آپ ڈیریکٹلی یوز نہیں کر سکتے اس کو آپ مختلف قسم کی اور چیزوں کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں جس کے بعد پروپر ایک نسخہ تیار ہوتا ہے اس نسخے کو جب آپ استعمال کرتے ہیں روٹین میں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پٹھوں کا جوڑوں کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہارڈ پیشنٹ ہیں تو آپ کے دل کو تقویت ملتی ہے اور بہت ساری مختلف جسم کے اندر پائے جانے میری بیماریوں کو یہ آپ سے دور کرنے میں بہت ہی موضوع ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں ویورز مردانہ طاقت کی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو مختلف قسم کی مقبیت عدویات استعمال کر چکے ہیں جو لوگ بہت سی مختلف قسم کی مقبیت عدویات کو اپنی سیکشل پاور کو بڑھانے کے لیے یا اپنی مردانہ قوت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر چکے ہیں اور اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی منشاہ کے مطابق نتائج حاصل نہیں کر سکے تو ان کو یہ میں ضرور ایڈبائز کروں گا کہ آپ نسخہ کسطوری کو لازم استعمال کریں ایسے نسخہ جات جن کے اندر کسطوری کا ایڈ کیا جاتا ہے کسطوری کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو آپ استعمال کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ انشاءاللہ تعالی خود کو بہت زیادہ طاقتور اور صحت مند محسوس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے شریک حیات کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آپ پر رشک کرے گا امید کرتے ہیں ویورس کہ آپ کو آج کی اس پروگرام میں جو ہم نے بینیفٹس بتائے کسطوری کے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئے ہوں گے اور آپ کی انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوا گا ویورس یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا لازمی طور پر چاہوں گا وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز بغیر اپنے ڈاکٹر کے یا اپنے مستند موالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں جیسا کہ آج کی اس نشست میں آپ کو میں نے کسطوری اور اس کے استعمال کے بارے میں بتایا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ضروری ہدایات دینا چاہوں گا کہ اس کے باوجود آپ کو ہمیشہ بغیر اپنے کنسرڈنٹ کے مشورے کے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو زبانی طور پر کسی بھی چیز کی مقدار کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کونسی چیز کتنی کوانٹیٹی میں ہر عمر کے لحاظ سے ہر نسخہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک جو بیس سے پچیس سال کے شخص کو آپ ایک نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں وہی نسخہ اگر آپ چالیس سے پنتالیس یا پچاس سال کے شخص کو استعمال کروائیں گے تو نسخہ تو وہی ہوگا لیکن اس کے اندر چیزوں کی کونٹیٹی مقدار کم یا زیادہ لازمی طور پر ہوگی اس لیے کبھی بھی بغیر مسلمت معالج کے مشورے کے کوئی بھی نسخہ استعمال نہ کرے امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مردانہ کمزوری کے لیے اسپیشلی پریشان رہتے ہیں وہ کستوری سے بنے ہوئے نسخہ جات کا استعمال اپنی لائف میں کر کے اپنی مردانہ قوت کو بحال کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے امید کرتے ہیں بیورنز کے آج کے اس پروگرام میں آپ کو کستوری کے جو فوائد بتائے گئے ہیں وہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں آئٹ کر کے اپنی مردانہ قوت کے ساتھ ساتھ اپنی بہت ساری مختلف جسمانی بماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کریں گے اور صحت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ آپ کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ویورز اگلے پروگرام میں زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے فی امان اللہ